ہائی گائز ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ساتھ دیکھنے والے ہیریس ہوں گے آج کے ویڈیو میں میں ایک میڈیکیڈ کریم پر ریویو کرنے والی ہوں یہ کریم بہت زبردست ہے یہ آپ کے فیس کے لیے ہے یہ ایک ایسی کریم ہے کہ یہ آپ کو وائٹننگ تو نہیں دے گی لیکن آپ کی سکن پر جو پرانی سے پرانی چھائیاں ہوتی ہیں داگ دبے ہوتے ہیں ایکنی کے نشان ہوتے ہیں تو اگر آپ وائٹننگ کریم یوز کر لو فارمولا کریم یوز کر لو ان کو لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن تو وائٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ کریم سے آپ کی جو چھائیاں دھاگ دبے ہیں وہ ہتم نہیں ہوتے یہ بہت زبردست کریم ہے ٹرائمو سکن اس کا نام ہے یہ ایک میڈیکیڈ کریم ہے یہ فارمولا کریم نہیں ہے گر آپ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسے بری کیمیکلز ایٹ نہیں ہیں جو آپ کی سکن کو نقصان پہنچا سکے تو آپ یہ آسانی سے کسی بھی میڈیکیڈ سٹور سے لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی تو گائز بہتر طریقہ جو اس کو لگانے کہنا وہ رات ہے آپ دن میں اس کو مت لگائیں کیونکہ آپ کو دن کے ٹائم سورج کی روشنی میں بھی مطلب باہر بھی جانا پڑتا ہے اور کام بھی کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچن میں بھی کام کرنا پڑتا ہے تو دن میں میں یہ آپ کو نہیں کہوں گی سلا نہیں دوں گے کہ آپ اس کو اپلائے کریں بیس ٹائم اس کا رات کا ہے اور یہ ایکسپینسیب نہیں ہے یہ آرام سے آپ کو 300-200 کے قریب آپ کو یہ کریم جو ہے وہ مل جاتی ہے بہت زبردست کریم ہے اس کو ریگولر استعمال کرنے سے آپ کی جو دھاگ دھپے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپریشنز کے جو نشان ہو جاتے ہیں جب کٹ لگتا ہے اور ٹانکے وغیرہ لگتا ہے تو وہ نشان جو ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس نشانوں پر بھی آپریشن کے نشانوں پر بھی اس کریم کو استعمال کی ہے اور وہ نشان بھی ان کے ختم ہوئے ہیں تو آپ اس کو ضرور لگائے اگر آپ اپنی پرانی سے پرانی زدی سے زدی چھائیوں سے یا دھاگ دھپوں سے ایکنی کے دھاگ دھپوں سے نشانیں کسی بھی قسم کے آپ کے سکین پر نشان ہے تو آپ یہ کریم ضرور استعمال کریں آپ کو زبردست ریزورٹس ملیں ایک بات میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ یہ کریم ہارڈ سکین کے لیے بیسٹ ہے مطلب بیسٹ سے مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سکین جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اگر وہ ہوم ریمیڈیز بھی ٹرائے کرتے ہیں تو ان کو وہ بھی سوٹ نہیں کرتی اگر وہ لیمن جوز اپنے فیس پر کسی بھی ریمیڈی میں ملا کے لگاتے ہیں تو ان کی سکین پر ایچنگ برننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ جن کی سکین بہت زیادہ سینسٹیو ہے میں بھی ان کے ساتھ بھی یہ شکایت اس کریم کے ساتھ آئے تو اگر آپ کو صبح اٹھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکین برن کر یا ایچنگ ہو رہی ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کریم کو زیادہ دیر نہیں لگانی ٹھیک ہے آپ نے دو تین گھنٹے کے لیے رات میں لگانی ہے اور اس کے بعد اپنی فیس کو کلین کر دینا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگانی ہے لیکن دو تین گھنٹے سے زیادہ نہیں لگانی جب اس کرین کو آپ کی سکین کی عادت پر جائے گی تو پھر آپ اس کو ڈیلی لگا سکتے ہیں پوری نائٹ کے لیے لیکن ساتھ ساتھ جب مارننگ میں آپ نے اٹھنا ہے آپ نے روز وارٹر کا سپری کرنا ہے اگر روز وارٹر نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایلویرا جل جو مارکٹ والی ہوتی ہے اپنی فیس پر گھر والی جل نہیں گھر والی جل سے بھی ایچنگ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے اور دن کے آپ نے روز وارٹر سپری کرتے رہنا ہے ایلویرا جل لگانی ہے اور اس کے بعد آپ اچھا سا موسٹرائزر کرین پر لگا لیں فیس پر لگا لیں سوری اور یہ کرین کو تب تک جاری رکھنے تھا جب تک آپ کی سکین پر پورے نشان جھائیاں وغیرہ ختم نہیں ہو جاتی اس کے بعد جب آپ کی سکین نیٹ ہو جاتی ہے تو اس کرین کو مت لگائیں کیونکہ اس میں آپ کی سکین کو پیل کرنے والے سکین کو تارنے والے کیمیکلز ایڈ ہیں تو جب آپ کی سکین نیٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اپنی سکین پر اس کو لگانا چاہے کیونکہ آپ کی سکین کو یہ پیل کرنے والی اس میں کیمیکلز ہیں تو وہ آپ کی سکین کو پیل کرتی رہے گی تو وہ اچھا نہیں ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا خدا حافظ